اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق احمد آپ کو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سیڈی سیونٹی موٹسائیکل کا آپ پیٹرول کی سیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں پیٹرول کی سیٹنگ کرتے ہوئے دوستو آپ نے دو چیزوں کو خیال رکھنا ہے اس میں اس کا سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے مکچر سگریو جو ہوتا ہے وہ کھول کے آپ نے اس کو اچھی طرح صفائی کرنی ہے اس میں کاربن آ جاتا ہے زنگ آ جاتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی آپ نے جو سلائیڈ کی پین ہوتی ہے جو ٹیوب سلائیڈ اسے بولتے ہیں اس کو آپ نے کھول کے اس کو بھی چیک کرنا ہے اس کی کنڈیشن ٹھیک ہو اور اس کو درمیان والے کٹ میں رکھنا ہے اس میں پانچ کٹ ہوتے ہیں لیکن درمیان والے کٹ میں آپ رکھ دیں گے تو وہ جو ہے اس کی سیٹنگ جو ہے ٹھیک جگہ پی آ جائے گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس سیڈی سیونٹی موٹسائیکل اولڈ مارل ہے اس کو ہم نے سلائیڈ بھی چیک کرنی ہے یہ مکچر سکریو بھی چیک کرنا ہے سب سے پہلے ہم مکچر سکریو کھول کے چیک کر لیتے ہیں مکچر سکریو کو کھول کے دوستو اس کو ہم نے چیک کرنا ہے جب اس پہ کاربن بہت زیادہ آ جاتا ہے یہ کھول کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس پہ کاربن آیا ہوا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے کھول کے جو ہے ساف کرنا ہے یہ کاربن جو ہے اچھی طرح سے ہم نے ساف کر دینا اس میں ساف کرنے کے بعد ہمیں یہ لگائیں گے جب بھی ہماری جو ہے پیٹرول کی سیڈنگ ٹھیک ہو سکتی ہے اور دوسری چیز جو ہے دوستو وہ یہ چیک کرنی ہے اس میں جو سلائیڈ پین ہوتی ہے اس کو ہم نے سینٹر والے کٹ میں رکھنا ہے اور اگر آپ کی بائیک مسنگ نہیں کرتی تو سینٹر سے ایک اوپر والے کٹ میں کر دیں یعنی کہ اوپر سے ایک کٹ چھوڑ کے یہ دیکھیں یہ بلکل صاف ہو گیا ہے یہ بلکل اس کا ذنہ صاف ہو گیا ہے اس کو ہم نے لگا دینا ہے یہ ہم لگا دیں گے اس کے بعد ہم سلائیڈ پین کو چیک کر لیتے ہیں جلدی سے کھول کے اور اس کے بعد سٹارٹ کرنے سٹارٹ کر کے پھر ہم جو ہے اس کی دوستو سیٹنگ چیک کریں گے سیٹنگ کیسے کرنی ہے مکچر سکری ہوگی یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہم نے سلائیڈ پین کو نکال کے چیک کر لینا ہے اس کی کنڈیشن ٹھیک ہونی چاہیے اور یہ سلائیڈ پین نکالی ہے یہ کنڈیشن اس کی ٹھیک ہے یہاں سے دوستو یہ گھس جاتی ہے بعض اوقات اس کی یہ پالش جو ہے ختم ہو جاتی ہے یہاں سے اس کی پالش وغیرہ بلکل ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے ساف کر لینا ہے ساف کرنے کے بعد دوستو ہم نے اس کو سینٹر والے کٹ میں رکھنا ہے اس کے پانچ کٹ ہوتے ہیں سینٹر والے کٹ میں رکھنا ہے اگر سینٹر والے کٹ میں مکچر ایڈجسٹ کرنے کے بعد مسنگ نہیں کرتی گاڑی تو آپ نے اوپر والے سے دوسرے کٹ میں کر دینا ہے اوپر والے سے ایک کٹ یعنی کہ اوپر کا چھوڑ کے دوسرے کٹ میں تو یہ سلائیڈ بھی سلائیڈ پین بھی چیک ہو گئی ہے اس کو ہم نے اسی طرح لاکھ لگا کے لگا دینا ہے اور اس کے بعد ہم جو ہے چیک کر لیتے ہیں اس کو پین لگانے کے بعد فٹ کر دیں گے سلائیڈ کو اور پھر بائک سٹارٹ کر کے مکچر ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کی گاڑی کی ایوریج جو ہے ساٹھ کلومیٹر تک آ سکتی ہے تو ایک دوسری ویڈیو ہم ایک دوسری ویڈیو بنائیں گے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے پٹرول کی ایوریج جو ہے کم ہو سکتی ہے یا کن چیزوں کا آپ خیال رکھیں تو پٹرول ایوریج جو ہے آپ کی گاڑی کی سیٹ اف ہو سکتی ہے تو ابھی ہم اس کو سٹارٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ ہم نے سٹارٹ کر لیا دوستو اس میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ میں جہاں اس کا مکچر ایڈجسٹ کروں گا تو مکچر ایڈجسٹ کرتے ہوئے جہاں ریس اس کی زیادہ ہو جائے گی انجن کی تو وہاں یہ اس کی سیٹنگ بلکل یعنی کہ پٹرول کی ٹھیک ہوگی تو تھوڑی سی ریس ہم بڑھائیں گے ہو سکتا ہے میری آواز آپ کو صاف نہ آئے تو آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے کہ مکچر جو میں ایڈجسٹ کروں گا تو انجن کی سپیڈ تھوڑی سی زیادہ ہوگی انجن کی سپیڈ جہاں زیادہ ہوگی وہیں ہم نے مکچر جو کو چھوڑ دینا ہے اور اس کا جو ہے آئیڈیل سپیڈ کو سیٹ کر دینا ہے وہیں اس کی ایوریج ٹھیو آ جائے گی انشاءاللہ تو ابھی سٹارٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں بائک کو ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے آئیڈیل سپیڈ سے تھوڑا سا اس کو ہم نے زیادہ رکھنا ہے تھوڑی اسی آرپی ایم جو ہے بارہ سو پچاس سے لے کے پندرہ سو آرپی ایم تک ہم نے اس کی انجن کی سپیڈ کو رکھنا ہے تو پھر ہم مکچر کو ایڈیسٹ کریں گے یہ دیکھیں دوستو ہمیں اس کو تھوڑا تھوڑا کس کے دیکھتا ہوں جہاں پہ انجن کے آرپی ایم زیادہ ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں انجن کے آرپی ایم یہاں پہ زیادہ ہو گئے ہیں اگر اس کو ہم کھولتے ہیں تو کھولنے سے آرپی ایم کم ہو جا رہے ہیں یہاں پہ یہ یہاں پہ اس کے آرپی ایم کم ہو جا رہے ہیں لہذا اس کو ہم وہیں پہ لے جائیں گے جہاں پہ اس کے ارپی ایم زیادہ ہو رہی انجن کے تو دوستو یہاں ارپی ایم بھی اس کے بہت زیادہ ہے دوستو یہاں ارپی ایم زیادہ ہو گئے ہیں اب اس کی ہم نے ایڈیل سپیڈ کو سیٹ کر دینا ہے جہاں پہ ارپی ایم زیادہ ہو گئے تھے وہاں ہم نے اس کی ایڈیل سپیڈ کو سیٹ کر دیا ہے اب دوستو اس کی سلو بھی صحیح رکھے گی اور اس کی پیٹرول ایوریج بھی یہاں بہت شاندار آئے گی اب اس سیٹنگ پہ اگر آپ کی بائیک جو ہے وہ میسنگ نہیں کرتی تو آپ سلائیڈ پین کو نکال کے اس کو ایک سٹیپ جو ہے اوپر کر دینا ہے یعنی کہ اوپر سے نجھلے والے کٹ میں یعنی کہ دوسرے کٹ میں اوپر سے دوسرے والے کٹ میں تو اس سے آپ کی بائیک کی ایوریج جو ہے بہت اچھی آئے گی سیڈی سیونڈی اولڈ مارٹل کی سیٹنگ کا یہ بہترین اور مایاری طریقہ ہے سیٹنگ کا طریقہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ